بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ یہاں ڈی پی آفیس چار صدہ تشریف لائیں ساتھ سمیں متاثرہ خاندان کے جو مشہران ہیں عالمگیر خان شاریار خان ان کئی مشکوروں کے یہ بھی یہاں پہ ہیں آج کی جو میٹنگ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم آپ کو جو یہ سانحہ ہوئے عمر زی میں اس کے حوالے سے تفتیش میں جو جو پیشرفت ہو رہی ہے جو ہم کوشش اور ایفرٹس کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتا سکیں دوسرا اس کے علاوہ اس سانحہ کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں بہت سے سوالات اور کنفیوزنز ہیں چاہے وہ ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں چاہے وہ علاقے کے لوگ ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ہم کوشش کریں کہ ان سب باتوں کا ہم اچھے طریقے سے جواب دے سکیں اور بتا سکیں کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا اور پولیس نے اس میں انویسٹیگیشن میں کیا کیا ہے اور آپ کی آراب بھی جان سکیں اس میں جی ایک تو انویسٹیگیشن کے حوالے سے اس پی انویسٹیگیشن نزیر صاحب ڈی پیو چار صدہ ارفان اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی آپ کو بریف کرتے رہے ہیں ایک چیز اب یہ ہفتہ اس کیس کو نہیں ہوا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیس پر پولیس جو ہے وہ پہلے دن سے دن رات محنت کر رہی ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اتنا ظلم ہوا ہے اس میں جو ملزمان ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اور متاثرہ خاندان کو انصاف دلائے جا سکے اس میں جو ملزم ہے جو پرائم ایکیوزڈ ہے نادر اور باقی اس کے علاوے دو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ایفرٹس ہو رہے ہیں سٹیٹ بینک کو لکھا جا چکا ہے ایکاؤنٹس کو فریز کرنے کے لیے ستاسی اور اٹھاسی کرمنل پروسیجر کورڈ ذابطہ فوجداری کے تحت کاروائی انیشیئٹ کر رہے ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کہ جتنے بھی گاڑیاں ہیں ان کو قبضے میں لیا سکے ایک گاڑی قبضے میں لی جا سکی ہے اور باقی ہوگا اس کے علاوہ نادرہ کے ساتھ ہماری کورسپونڈنس چل رہی ہے کہ انہوں نے شنافتی کارڈ بلوک کیے جا سکیں فورین آفیس ایف آئی اے وزارت داخلہ کے ساتھ بھی ہم کورسپونڈنس میں ہیں اور ریڈ وارنڈ کے ذریعے جو نادر ملزم ہے ملک سے باہر فرار ہو چکے اس کی واپسی کے لیے کوشش کی جائے اور اس کو واپس لائے جا سکے ٹیکنیکل سائٹ پہ انیویسٹیگیشن ہو رہی ہے ایک سپیشل انیویسٹیگیشن ٹیم اس میں ہم نے ترتیب دی ہوئی ہے تیس سے زیادہ لوگ ہم شامل تفتیش کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں جو ہمارے متاثرہ خاندان ہیں جو ہمارے مدعی ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ مشاورت میں آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے ان کے ساتھ مشاورت کر کے کہ ایک تو ایف آئی آر کے ٹائم پہ جو کہ مقتولین کے والدہ صاحبہ کی ریپورٹ پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ٹائم انہوں نے نہیں بتایا تھا بعد میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں ملزمان نے مقتولین کے پانچ لاکھ روپے بھی چھینے اس کے حوالے سے بھی ڈکیٹی کا جو دفعہ ہے وہ ہی ازاد کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں سیون ایٹی اے ازاد کریں گے چونکہ یہ واقعہ ایسا ہے ویسے قتل کے کیسز میں سیون ایٹی اے انٹی ٹررس ایکٹ جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا لیکن چونکہ یہ ایک بہت ظلم والا واقعہ ہے جس سے پورے علاقے میں خوف و حراس کی فضاء پیدا ہوئی ہے تو اس ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لگایا جائے اور اس کے بعد اس کا جو ٹرائل ہو وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں کیا جائے سیون ایٹی اے کے پرویجن ہم تب پہلے یہاں پہ ایک سپیشن انویسٹیگیشن ٹیم بنا چکے ہیں لیکن سیون ایٹی اے کی ازادگی کے بعد اس میں ایک جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو نوٹیفائی کیا جائے گا اس جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم میں چارصدہ پولیس کے افسران کے علاوہ مردان ریجن کے دوسرے ازلا کے افسران کو بھی شامل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو سسٹر ایجنسیز ہیں ایجنسیوں کے افسران بھی ہوں گے تاکہ ایک جی آئی ٹی بنے اور جی آئی ٹی اپنی نگرانی میں ملزمان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا سکے اور ایک اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن ہو جو کہ پھر انڈی ٹیرس کورٹ میں ہو اس کے علاوہ ہمارا جو فوکس ہے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ صرف ان تین نامزد ملزمان پہ نہیں ہیں جو کہ ایف آئی آر میں جن پہ دعویٰ ہوا ہے ان تین کے علاوہ جو بھی ان کے سہولتکار ہیں جنہوں نے ان کی اعانت کی ہیں جو ان کے فیسلیٹیٹرز ہیں ان کے خلاف بھی ہم گھیرہ تنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے آج چارصدہ پولیس کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو مین ایک فیسلیٹیٹر سہولتکار تھا اعانت سے نادر ملزم جو پرائم ایکیوزڈ ہے وہ ملیشیا بھاگا ہے ملیشیا کو بھاگنے میں ساری مدد اس کی ایک بہت بڑی مدد اس نے کی تھی ٹکٹ اس نے ارینج کر کے دیا تھا اس کے بعد یہ ملیشیا بھی اس کے ساتھ کیا ہے آج ملیشیا سے واپس آکی یہ جو سہولتکار ہے رباب نسیم اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے اب یہ شاملت تیفتیش ہے اس کی انٹر لوگیشن جاری ہے یہ انشاءاللہ مزید ہمیں اس تفتیش کے حوالے سے بڑی اچھی لیڈز ملیں گی یہ پچھتا جنہوں میں ہمارے آپ کے ساتھ جتنے بھی انٹریکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے براڈلی آپ کے ساتھ ہر ایک چیزیں شیئر کی ہیں میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ صرف تھانہ او مرضی او مرضی کی حد تک محدود نہیں ہے اس میں زلہ زلہ سے باہر صوبائی لیول پہ فیڈرل لیول پہ ایجنسیز فورین آفیس اور کیا کچھ ہم نے انوالف کیا ہوا ہے اور یہ جو گھیرہ ہے یہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم بہت جلدی اس کیس کو مکمل ورک آؤٹ کریں گے اور ان کو اریسٹ بھی کریں گے ایک اور جو چیز ہے وہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں دیکھیں جی یہ بہت ہی ظلم والا دلخراش واقعہ ہے استانیہ ہے جس پر نہ صرف اس علاقے میں بلکہ تمام ملک میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے ہماری ذمہ واری ہے ہماری رسپونسیبلیٹی ہے کہ ہم اس ان ملزمان کو پکڑیں ان کو قانون کے کٹیرے میں جا کے لاکے کھڑا کریں دوسرا ہم آپ کے سامنے بھی جواب دے ہیں سب سے زیادہ تو ہم یہ جو متاثرہ خاندان ہیں ان کو جواب دے ہیں اور پاکستان کے سٹیزنز کو بھی جواب دے ہیں لیکن ایک جو انفرچنیٹلی ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ من گھڑت بیس لیس جھوٹی افوائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کو فیک نیوز کہا جاتا ہے اس فیک نیوز کے حالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی جس کے وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں اور بہت کنفیوزن پیدا ہو رہی ہے ایک فیک نیوز ہے جو کہ جی بڑی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بڑی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو نادر ملزم ہے اس نے یہ قتل کے بعد یا یہ خود تھانے گیا اور یا اس نے تھانے میں کال کی کہ جی ایسا ہوا ہے اور یہاں پہ جی قتل ہو گئے ہیں اور وہ ہو گئے ہیں تو جی پولیس کو کہ جی آپ کو کہیں اس نے خود اطلاع دی اور پولیس نے بجائز کے کہ اس خلاف کارروائی کرے تو اس کی پردہ پوشی کیا اس سلسلے میں ابھی تک ہمیں کسی قسم کی کوئی مصدقہ اطلاع انفرمیشن نہیں ہے اس سلسلے میں میری یہ مدیعوں کے ساتھ متاثرہ خاندان کے مشہدان کے ساتھ بھی اس پر بات ہوئی ہے ان سے بھی میں نے پوچھا ہے اس کے علاوہ خود چیکیا ہے سرکاری غیر سرکاری ذرائع کے ذریعے چیکیا ہے لیکن قطعا ایسی بات کوئی مصدقہ ہمارے پاس نہیں ہے پھر جی ایک اور جو کافی خبر گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کئی پہ جو نادر ملزم ہیں پولیس اس کے ساتھ موٹر وی تک گئی ہے یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کسی قسم کی ہمارے پاس اس بات کی ویریفیکیشن نہیں ہے یا نہ ہمارے پاس وہ بندہ ہے جس نے یہ انفرمیشن دی ہے جس کے علم میں یہ بات ہو نہ ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ اس نے کسی پولیس والے کے بارے میں یہ بات کی کہ یہ فرانا پولیس والا ہے تھانا عمرزائی میں پوچٹڑ لیا ایلس فیر کہیں پہ ہے اور جی اس نے اس کو فسلیٹیٹ کیا یا اپنے علاقے سے فرار کروانے میں مدد دی ہے ہمارے پاس ایسی کوئی مصدقہ انفرمیشن نہیں ہے تیسری جو اس میں بات گردش کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ جی پولیس تو انکاری ہو گئی تھی کہ جی یہ اس واقعے کے بعد اس سانے کے بعد ایف آئی آر بھی نہیں کر رہی تھی اور صبح کو احتجاج ہوئے تو اس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر کیا وہ آپ ایف آئی آر چیک کر سکتے ہیں ایف آئی آر میں آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں جو کہ ریپورٹ کا اور جو کہ ریجسٹریشن آف کیس کا ٹائم ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جی تین بے گناہ لوگوں کا اتنا دلخلاش واقع میں قتل ہو جانا اور اس کی پولیس کاغنزنس نہ لے اس کی اف آئی آر نہ ہو تو اس حوالے سے ہماری پولیسی بہت واضح ہے اگر کوئی پولیس آفیسر کوئی بھی پولیس آفیسر کسی حوالے سے مجرم کی ملزم کی کمیشن آف کرائم جرم کرنے سے پہلے یا جرم کرنے کے بعد اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کو سہولت دیتا ہے اس جرم کو چھپانے میں کوئی امداد کرتا ہے تو وہ صرف غفلت یا مسکنڈٹ کا مرتقب نہیں ہوتا ہے وہ اسی کیس میں جو کہ یہ 302 780 392 کا کیس ہے 311 کا اس میں وہ کوئی ایکیوزڈ ہوگا اس میں وہ شریک ملزم ہوگا اس سلسلے میں خیبر پختنخواہ حکومت کی پولیسی اس سلسلے میں محکمہ پولیس خیبر پختنخواہ کی پولیسی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر محمد نعیم خان کی پولیسی بہت واضح ہیں اس میں کوئی دوسرا وہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے میری آپ تمام دوستوں کے توسط سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جی اگر تو کسی کے ایسے نوٹس میں ایسا ہو کہ پولیس کا کوئی آفیسر کسی حوالے سے ملزموں کو فیسلیٹیٹ کرنے میں انوارڈ ہے تو اس کی نشاندہ ہی کی جائے نشاندہ ہی کی جائے اس کا نام سی غیراز میں رکھا جائے گا اور اس کے خلاف جو یہ اطلاع دے کیونکہ سخت خلاف کارروائی ہوگی سخت سے سخت لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر برائے مہربانی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جیسے اس میں آپ سب تو ماشاءاللہ بڑے ذمہوار یہاں پہ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں جو کہ ایک بہت مچیور اور بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور کبھی بھی غیر مصدقہ بات پر آپ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اس کو وہ نہیں نشر کرتے لیکن چونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے لیکن اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسے ٹریول کرتی ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کی تصدیق نہیں ہوتی تو اس حوالے سے میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو فیک نیوز ہے جو یہ منگرد افوائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک غلط تاثر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ڈسکرچ کرنا چاہیے